اے زمین اور آسمان کی خداون مسیح یسو میں ہمارے آسمانی باب ہم شکر گزاریں کہ اے خداون تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے اور اے باب ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ اے خداون ہم تیرے کلام کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم مبارک ٹھہریں آج کا کلام جو سنایا جائے آج کا کلام اے باب جو پیش کیا جائے وہ سب تیرے نام کو جلال دینے اور زندگیوں کی تبدیلی کے لیے ہو مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین خداون یسو مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو اور خداون کا شکر ہو کہ خداون نے ہمیں اپنے حضور میں جمع کیا تاکہ ہم خداون کے حضور میں آ کر خداون کے کلام کو سن اور پڑھ سکیں اور اپنے لیے خداون کے کلام میں سے آج کے خیال کو حاصل کر سکیں خداون کے کلام میں سے مقدس پترس رسول کا پہلا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی بارویں آیت سے چودھویں آیت تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پترس کا پہلا عام خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی بارویں آیت سے چودھویں آیت خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری ازمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جون جون شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہائیت خوش و خرم ہو اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے شیزوں خداون کے کلام میں سے اس وقت میں ہم ان دکھوں کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے جو مسیحی یا ایماندار ہونے کے باعث ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اٹھانے پڑتے ہیں میرے شیزوں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید اب ہم مسیحی بن گئے ہیں اب ہم مسیح میں آگئے ہیں تو اب ہم پر کوئی دکھ نہیں آئے گا لیکن مسیحت میں آنا مسیح یسو کو قبول کرنا دکھوں کا آغاز ہے گزرستہ دن کسی زندگی میں کسی گھرانہ میں میں موجود تھا اور ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ایماندار کے لیے دنیا میں کوئی سکھ نہیں تو میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ ایسی بات نہیں خداوند نے روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے اس نے اولاد برکت زبور ایک سو ٹھائیس کو پڑھیں اس میں تمام برکات کو دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اصل میں ایماندار کی جتنی بھی برکتیں ہیں ایماندار کی جتنی بھی باتیں ہیں خداوند کے کلام میں وہ سب خداوند نے اس کے لیے آسمان پر رکھی ہیں کیونکہ خداوند کسی بھی ایسی چیز کو دینا نہیں چاہتا جو آرزی ہو خداوند چاہتا ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے بندہ کو اپنے پیار کرنے والے کو دے جو ہمیشہ تک رہنے والی چیز اور ہمیشہ تک رہنے والی چیزیں آسمان پر موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم دکھ برداشت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے کیونکہ کوئی بھی انسان جب وہ کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم مسیحی ہونے کے باعث ایماندار ہونے کے باعث دکھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا کیونکہ خداوند کے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مسیبت کی آگ تمہاری ازمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تاجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکی بات ہم پر واقع ہوئی ہے بلکہ قرآن میں لکھا ہے مسیح کے دکھوں میں جون جو شری کو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے زور کے وقت بھی نہائیت خوش و خرم ہو سب سے پہلی بات کہ اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے دکھ برداشت کرتے ہیں تو یہ دکھ ہمیں پیوریفائی کرتے ہیں یہ دکھ ہمیں پاک کرتے ہیں خداوند کے قرآن میں عبرانیوں کا خاطر اس کا باروہ باب اور اس کی گیارویں آیت خداوند کے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کے نام کا خاطر اس کا باروہ باب اور اس کی گیارویں آیت میں لکھا ہے اور بالفعل ہر قسم کی تنبیح خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے خداوند کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی تنبیح خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے عزمائش جب ہماری زندگی میں آتی ہے خداوند تنبیح کر رہا ہوتا ہے تو یہ تنبیح خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس کو سہنے سے اس کو برداست کرنے سے یہ بعد میں ہمیں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم مرسیح میں رہتے ہوئے عزمائش کو برداشت کرتے ہیں اس کے ہونے کے باعث ہم پر عزمائش آتی ہے تو ہم اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں دوسری بات جو خداوند کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ عزمائش جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو عزمائش کے ساتھ ہماری زندگی میں کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ عزمائش سے انسان جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ خداوند میں قائم بھی ہے یا نہیں مقدس پالوس رسول کا رومیو کے نام کا خاطر اس کا پانچوں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں کلام میں لکھا ہے کہ مصیبتوں میں کیا کریں فخر کریں کیوں فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید کس بات کی پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں دکھ مصیبت اور عزمائش میں سے گزر رہا ہوں تو ایک وقت آئے گا ایک وقت آنے والا ہے کہ میرا مسیح مجھے اس میں سے نکال لے گا یہ امید ہے اور کلام میں لکھا ہے سبر سے عزمائش سے سبر پیدا ہوتا ہے سبر سے پختگی اور آگے چل کر امید پیدا ہوتی ہے مقدس پترس کہتے ہیں کہ جو مصیبت کی آگ تمہاری عزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی پریشانی آگ کی طرح معلوم ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ایک بہت بڑی عزمائش ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس عزمائش سے اس آگ سے جو ہمارے اندر بھڑکتی ہے پریشانی جو ایک مسیح ہونے کے باعث ہمیں اٹھانی پڑتی ہے اس باعث ہماری زندگی میں مسیح کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے مسیح اسو کے بعد جتنے بھی ایماندار آئے انہوں نے تیل کے جلتے ہوئے کڑاہوں میں جانا پسند کیا آرے میں چیرے گئے الٹا سریب انہیں دیا گیا ان کے بچوں کو ان کے سامنے شیروں کے شیر جو بھوکے شیر تھے ان کے سامنے ڈال دیا گیا لیکن کیوں انہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا کیونکہ ان کی امید یسو مسیح تھی اور خدا ان کے کلام ملی کہہ کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا اس لیے انہوں نے اس عزمائش میں موت کو بھی برداشت کیا تیسری اور آخری بات آج کے روحانی خیال میں سے جو ہم دیکھیں گے وہ خدا ان کے کلام کی مطابق جس بات پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسیبت میں سے گزرتے ہیں تو خدا ان اس مسیبت میں سے جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو خدا ان اس مسیبت میں اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جس باعث ہماری امید اور ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی کلیسیہ کے نام دوسرا خط دوسرا کرنٹیوں اور اس کا باروہ باب اور اس کی ساتویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مقدس پالوس کہتے ہیں اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چپ ہویا گیا یعنی شیطان کا قاسد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں اس کے بارے میں میں نے تین بار خداون سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بے ذتی میں احتجاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت زور آور ہوتا ہوں جب ہماری زندگی میں ٹرائلز آتے ہیں عزمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو خداون کہتا ہے کہ جب ہم کمزور ہیں تو خداون اس میں اپنی قدرت ہم پر ہمیشہ جاری رکھتا ہے میرے جیزو خداون کے کلام کی مطابق ایک مسیح ہوتے ہوئے مسیح کے نام کی خاطر ہمیں دکھ برداشت کرنا پڑیں گے مقدس پالوس اپنی عزمائشوں میں اس بات کو ایک عزمائش کے طور پر نہیں لیتا بلکہ جب اسے عزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں خدا کے کلام کو جانتا ہوں خدا کے مقاشفات خداون مجھ پر ایان کرتا ہے تو ان مقاشفات کہ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا تاکہ میں پھول نہ جاؤں میرے عزیزو اگر ہم مسیح میں ہیں اگر ہم خداون میں ہیں خداون نے بہت سی برکات ہم کو دے رکھی ہیں تو اکثر یہ عزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ ہم خود پر فخر کرنا شروع نہ کر دیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میں کتنا اچھا ہوں خداون کے کلام خداون اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں خداون ہمیں طاقت بخش کر خداون ہمیں تقویت بخش کر اپنی زور کو ظاہر کر کے ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور بن کر وہ ہمیں عزمائشوں سے نکال لیتا ہے تاکہ ہم پختگی حاصل کریں ہماری زندگی میں سبر آئے اور ہم امید جو مسیح پر امید رکھتے ہیں تو ہم نے خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کیا کہ اماندار کی زندگی میں دکھ عزمائشیں آنا ضرور ہیں کیوں تاکہ ہم پاک بنیں تاکہ عزمائش سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پرکھا جا سکے اور تیسری بات یہ کہ خدا عزمائشوں میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو خداون اس میں سے نکال کر اپنی زور اور اپنی طاقت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے ہم عزمائشوں کو کیسے لیتے ہیں بہت سے اماندار آج عزمائش کو جب اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ خداون یسو مسیح کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس خدا پر امان رکھتے ہیں کیا وہ ہمیں عزمائشوں میں سے گزارنا چاہتا ہے میرے جیزوں خداون کی مرضی ہرگیز بھی یہ نہیں ہوتی لیکن اکثر اوقات عبلیس لوگوں کو مانگ لیتا ہے خداون جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے ساتھ چلنے میں کیسا ہے لیکن عبلیس اس بات کو نہیں جانتا جیسے اس نے عیوب نبی کو مانگ لیا اور کہا کہ وہ ایسے ہی تیرے ساتھ نہیں چلتا تو نے اس کے چوگرد اپنی بار کو لگایا ہے اس باعث وہ ایسا ہے اگر تو اس کو ہٹا لے تو وہ تیری تکفیر کرے گا عیوب نبی نے بھی تکفیر نہیں کی خداون آج یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی تکفیر نہ کریں بلکہ ان ازمائشوں میں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ہم خداون میں اور زیادہ مضبوط ہوں خداون آج کے کلام کی وسیلہ سے اور اس روحانی خیال کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین